مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ یا علی مسلمانوں پر سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیوں ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص جب حضرت آدم سے ترک اولہ سرزد ہوا اور جس درخت سے پھل کھانا خدا نے آدم کو منع فرمایا تھا اور انہوں نے کھا لیا تو اس پھل کا اثر تیس دن تک ان کے جسم پر رہا تب ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر تیس دن کے لیے کھانا پینا بند کر دیا اور تیس دن میں سورج غروب ہو جانے کے بعد کھانے کی اجازت دینا اولاد آدم اور حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اے شخص ان تیس روزوں میں تین روزیں ایسے ہیں جو انسان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کو پاک کر دیتے ہیں اس شخص سے پوچھا کہ یا علی وہ تین روزیں کون سے ہیں تو فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو دنیا میں بھیج دیا تو جناب آدم علیہ السلام ساروں کتار رویا کرتے تھے وہ اتنا روئے کہ ان کا سارا جسم سیاہ پڑ گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا تو کہا کہ اے آدم رمضان کی تیرویں تاریخ کو روزہ رکھ جناب آدم علیہ السلام نے تیرویں تاریخ کا روزہ رکھا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد افتار کیا تو ان کے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا پھر جب چودھویں تاریخ کا روزہ رکھا تو جسم کا آدھا حصہ سفید ہو گیا اور اسی طرح جب پندھویں تاریخ کا روزہ رکھا اور خدا کے لطف و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل جسم سفید ہو گیا دوستو رمضان کی تیرویں چودھویں اور پندھویں تاریخ کو بہت فضیلت حاصل ہے لہٰذا ان تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ایک بہترین عمل ہے اسی لئے دعا موجیر کا ان تاریخوں میں پڑھنا بہت فضیلت کا مقام لگتا ہے